آج تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب چیرمن تحریک انصاف سے جیل میں روح خسن صاحب بھی ملاقات میں شامل تھے مجھے صاحب موجود ہے السلام علیکم روح خسن بہت علیکم السلام کاشف صاحب تینک یو رضا کیسے ملاقات آج آپ کے چیرمن کے ساتھ بہت اچھی ملاقات رہی میں تھا میرے ساتھ پانچ اور لوگ تھے اور بڑی کھل کے بات ہوئی تقریباً ایک گھنٹہ ملاقات رہی بہت پور حضم لگ رہے تھے بہت حسلے سے تھے اور بہت پور امید تھے اور بڑا سمپل سا میسیج تھا ان کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ جدو جہد ہم جیت چکے ہوئے ہیں یہ جنگ ہم جیت چکے ہوئے اور جس ہم نے خندہ پشانی سے ریاستی فستائیت کو برداشت کیا ہے پچھلے دو سالوں میں اب جو ہمارے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان میں حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی شکست کو تسکیم کریں وہ نے کہا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں رہا وہ قدمے کریش ہو چکے ہوئے ہیں اب یہ صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ کہا کہ جی چند دنوں کی بات ہے کہ میں واپس آؤں گا اور واپس آنے کے بعد جو جدو جہد کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا ملاقات ہوئی بڑے اچھے محول میں ملاقات ہوئی پہلے تو ملاقات بھی نہیں کرنے دیتے ہیں نہیں ملاقات آج بھی کوئی اچھے محول میں کاشف نہیں ہوئی آج انہوں نے نیا تماشا کھڑا کیا ہوا تھا پہلے ہم بیٹھے ہوتے تھے ایک سائیڈ کی اوپر اور بیچ میں ایک بڑا سا ٹیبل ہوتا تھا اور اس کی دوسری سائیڈ کی اوپر خان صاحب ہوتے تھے ان کے پیچھے دو سینٹینلز پوسٹیڈ ہوتے تھے دروازوں کے اوپر بھی سینٹینلز پوسٹیڈ ہوتے تھے آج انہوں نے بیچ میں جو وہ وہ جو وہ ٹیبل ہے میز اس کے اوپر چھت تک انہوں نے ایک شیشے کی دیوار کھڑی کر دی تھی تو کبھی ہم خان صاحب کو ساتھ جب جاتے تھے تو اب یہ مجھے ہسی آ رہی ہے میں اور کیا کہوں جاتے تھے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو ہم خان صاحب کو کہتے تھے کان دیں تو ان کے کان میں ہم جا کے کچھ الکی سی آواز میں بات کر لیتے تھے لیکن میرا پہلا سوال یہ تھا کہ پہلے تو ملاقات ہی نہیں کر رہے تھے ایک دفعہ ہائی کورٹ سے آرڈر ہوتے تھے اور آپ باہر کریں مجھے یاد ہے عمر عیوب صاحب انہیں کہا میں پاس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے ملاقات نہیں کرنے دی جاری یہ صدمی جو کان آپ سے لے لیا انہوں نے امران خان صاحب کا اب آپ کو کان میں بات نہیں کرنے دیتے لیکن اس کا ملے دیتے ہیں بات کرنے دیتے ہیں جو آپ کو ٹائم فکس ہوتا ہے اس پر ملاقات ہو جاتی یہ تبدیلی نہیں ہے آپ کو یہ حالات میں تبدیلی نظر آ رہی ہے چھ سات مہینے تک کوئی ملاقات نہیں کرنے دی صرف لوئرز کو ملاقات کرنے دیتے تھے یا ان کی بیگم صاحبہ جو مقدمے کے دن ہوتی تھی اور ہفتے میں ایک دفعہ یا ان کی بہنیں جو فیملی تھی وہ کرتی تھی اب آکے کورٹ کے ذریعے یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے اوپر آج بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیے جمعیرات کو چھے لوگوں کی ملنے کی اجازت ہے اور وہ ہم نے ایک سپوکس پرسن کوارڈینیٹرز کی لسٹ بنائی ہے اس میں سے ہم تین لوگ موجود ہیں اور وہ ہم ان کو نام جو ہے سیلیکٹ کر کے دیتے ہیں جی کہ ان چھے لوگوں کی ملاقات کروا دے تو آج کے جی اریجنل جو لسٹ تھی اس میں آزم سباتی کا نام بھی تھا اور اس میں خواجہ صاحب ہے وہاں ہمارے سردن پنجاب سے ان کا نام بھی تھا تو لاس منٹ کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ یہ دو لوگ نہیں جا سکتے ان کو ہم اجازت نہیں دے سکتے تو ان کو نہیں جانے دیا تو ان کی جگہ انہوں نے کہا جی کہ وکلا جو ہے وہ شامل کر لیں تو وہ ہمیں کرنا پڑا پٹیسٹ کیا ہم نے لیکن انہوں نے ہائی کورٹ کے آرڈرز کی بھی وائلیشن کی آج کچھ اجازت دے رہے ہیں کچھ اجازت نہیں دے رہے شاید میرا حال ہے یہ ہو رہا یہ بتا ہے آپ نے کہا چند دنوں کی باتا خان صاحب واپس آئیں گے ان کے کیسز کا فیصلہ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں بڑی تیری سے چل رہا ہے یہ تو آپ ان کے مخالف بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس تو دھنٹوں کی مارا ہے دنوں کی بھی نہیں اکثر میں سنتا ہوں مسلم لیگمون والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان کیسز کو چلایا گیا رات کو بارہ بارہ وجہ تک چلا گیا جس طریقے سے فیصلے کیے گئے یہ تو نہیں کھڑے ہو سکتے گی اور اس کو حاصلش بھی کہہ رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی آرگومنٹ ہے کہ اگر خان صاحب باہر آگئے تو خان صاحب کو سنبھالنا تو بڑا مشکل ہوگا خان صاحب آئیں گے ایک کیمپین جو آرڑی آپ احتجاز کی بات کر رہے ہیں خان صاحب نے گھر اس کو لیٹ کیا تو حکومت بڑی مشکل ہے پڑ جائے گی بڑا مشکل ہوگا اس حکومت کا چلنا یا کھڑے ہونا اس صورت میں سیاسی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہ کیسز چل رہے ہیں یہ زمان تل ہوں گی اب مزید سزائیں دے دیں گے خان صاحب دیکھیں ایک ہی کیسز ہے وہ جو اس فقط چل رہا ہے وہ ہے القادر یونیورسٹی کا اور اس کو بھی یہ ڈیلے کر رہے ہیں کیونکہ وہاں بھی بست ہو گیا وہ چیف ایگزیکٹیو آفسر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد تو اس کیسز میں رہائی کیوں نہیں کیونکہ یہ ایک ٹرسٹ ہے اور وہ ٹرسٹیز ہیں خان صاحب ٹرسٹی ہے ان کے بیگم صاحب ٹرسٹی ہیں اور ٹرسٹی جو ہوتے ہیں وہ کسی قسم کے پروفٹ کی حق دار نہیں ہوتے ہیں نہ ان کی کوئی لیابیلٹی ہوتی ہے نہ ان کا کوئی پروفٹ ہوتا ہے کنسیکونٹلی وہ کیس کی بھی فانڈیشنز ختم ہو چکی ہوئی ہیں اسی لیے اس کو اب روک رہے ہیں دلے کر رہے ہیں تو باقی سارے جو کیسز ہیں سائفر بھی بست ہو چکا ہوئے جو آپ کا پوائنٹ ہے پولیٹیکل کانٹیکس میں بلکل ایک خوف تو ہے نا آج جو ہے وہ شیشے کی دیوار جو ہے وہ اس خوف کو ریپیزنٹ کرتی ہے ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ان کو